اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص دو نمازوں کو بلا کسی عذر ایک وقت میں پڑھ لے وہ کبیرہ گناہوں کے دروازے میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزوں میں تخیر نہ کرو ایک نماز جب اس کا وقت ہو جائے دوسری جنازہ جب تیار ہو جائے تیسری بے نکائی عورت جب اس کے جوڑ کا خوابن مل جائے بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں اور گوہ نماز کے پابان بھی وہ کئی کئی نمازیں بغیر کسی عذر کے چھوٹ دیتے ہیں کسی بہانے سے سفر کہو دکان کہو ملازمت کہو گھر آ کر اکٹھی پڑھ لیتے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے کہ بلا کسی عذر بیماری کے نماز کو اپنے وقت پر نہ پڑھا جائے اللہ ہم صاحب کو عماد باجمات پڑھنے کی توفیق عطا فرم